بسم اللہ الرحمنی بسم اللہ گندک جنسی آملا سار اس کو کھرل کریں اس کے بعد اس میں دو طولہ سملفار سفید آم لنے والا اس کو اچھی طرح سے کھرل کریں کم اصلاح میں ایک دو گھنٹے کھرل کریں اور اس کے بعد اس میں کیلے کی پھلی کا گودہ جو ہے وہ ایک چھوٹی چمچی ڈال دیں اور اس کو کھرل کریں یہ پیسٹ سی بن جائے گی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو کلک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور کوئی مشورہ کرنا ہو تو ورسف پر ہم سے مشورہ کریں اور اگر کوئی خامی نظر آتی تب بھی ورسف پر بات کریں کوشی کیا کریں کومنٹس اچھے کریں شکریہ یہ آپ کا ملگوبہ سے تیار ہو گیا اس کو ایک اٹھالی میں ڈال کے اس کے اوپر آپ نے دھکن لگانا ہے تانبے کا تین سے پائنٹ اولے تک کا تانبے کا دھکن ہوگی اس ڈھکن کے اوپر پہلے ملتانی مٹی یا عام مٹی سے لیپ اچھی طرح سے کر لیں اندروری سائٹ کے تاکہ وہ کچھتا ہو کے پارے میں شامل نہ ہو اس کو بند کر کے کپر بٹی کر کے آپ تین پاؤ سے ایک کلو تک کی گوئیوں کی اوپلوں کی آگ دے سکتے ہیں آگ دے دیں آگ دے دیں آگ دے دنے کے بعد ٹھنڈا کریں تو اندر سے آپ کو یہ ملے گا یہ سارا کچھ لے کے اسے کٹھالی میں ڈال کے اتھچہ دے دیں ایک کالے سے رنگ کی تھوڑا سی میلی سی میٹر بنائیں گی تو اس کے اوپر آپ جو پہلے میں نے کسی ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ کلمی شورا جنسا اس کے اوپر سے ایٹسی ایڈور آگے کر رکھ لیں تو وہ بھی پوٹا کو دور کرتا ہے دات کو ملائم کرتا ہے نرم کرتا ہے وہ استعمال کر لیں ورنہ نشادر کلمی شورا اور سوہاگا اور مٹھے سوڈے کی چھٹکیاں دیں یہ چھٹکیاں آپ دیتے رہیں گے تو یہ صاف ہوتا رہے گا یہ بلکل صاف ہو جائے گا جو کاریگر لوگ ہیں ان کو تو یہ سوہاگا یا کلمی شورا کی چھٹکی دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی وہ تو کٹھالی میں سرسوں کا تیل لگا کٹھالیاں چینج کرتے ہیں اس سے بھی کالک نکل جاتی ہے کالک کئی طریقوں سے نکل جاتی ہے تو یہ آہستہ آہستہ جب آپ اس کو کلمی شورا کی چھٹکیاں اور نشادر کی دیں گے چھٹکیاں تو یہ صاف ہوتا جائے گا کٹھالی چینج کریں بلکل چمکدار ملائم میٹل کی صورت یہ اختیار کر لے گا اب اسے چاہے تو آپ کمر کے گھر میں لے جائیں یا آپ شمز کے گھر میں لے جائیں یہ آپ کی مرضی ہے احتیاس طریقے سے کیجئے گا بار بار سنا کریں نسخہ پھر کریں اگر دل کو اچھا لگے کوئی کمی بیشی ہو تو پوچھ لیں اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ